پیسانوں نے آدمتیا کی ہے بھادی جنتہ پارٹی کے پاس کیا جواب ہے بھادی جنتہ پارٹی یہ بھی بتائے اور خاص کر مکھونتی جی بتائیں جو بڑے بڑے ہورڈنگ لگا رکھے ہیں ڈلی میں کہ آپ نے اتنے بڑے پیمانے پر بروزگاری فیل آئی ہے کتنوں کو نوکری آپ نے دی ہے لوگ ڈاؤن سے اور جس طریقے سے لوگ ڈاؤن کیا گیا نجانے کتنے موزدوروں کو افمانت ہونا پڑا جان چلی گئی اس کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے بھادی جنتہ پارٹی کو اپنی اپلبدیاں بتانی چھئیے کہ انہوں نے ساڑھے چار سال میں کیا کام کیا ہے اگریز جی پردار منتری موڈی کے اتر پردیس میں دوریں بڑھ گئے ہیں سولہ پردار منتری موڈی کے اتر پردیس میں دوریں بڑھ گئے ہیں اور ہو سکتا یہ انگریزی میں چھپا ہو یہ انگریزی ٹائنس فرم انڈیا ہے ہو سکتا مکھنٹی جی نے پڑھا ہو ہو سکتا انہوں نے پڑھا ہو نہیں نہیں سوال انگریزی ان کا نام بھی تو پارٹی کا انگریزی ہے نا بھارٹی جنتہ پارٹی پارٹی انگریزی شبد ہے تو اتنی تو انگریزی آتی ہوگی انہیں جو اور سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں پیشے مڑ کر کے دیکھتے ہیں ایک تو مغل کالکے ہی بات کر رہے تھے مغل تھے دوہزہ سترے تک بتا رہے تھے کوئی کبھی اس پہ بھی تو چھڑ چاہ کرو آپ لوگ اس پہ کرو گے تو ہو سکتا ہے جھوٹے مقدمے لگ کے ایس آئی ٹی سے جارج کر کر کے جیل بھید دیا جا آپ کو اس پہ نہیں پوچھیں گے آپ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ لکھیم پور میں بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور مانی سپریم کورٹ نے پہلی بار نہیں کہا ہے سپریم کورٹ کئی بات سوال کھڑا کر چکا ہے کانو برستہ پر اترپدیس کی ہائی کورٹ کئی بار انگلی اٹھا چکا ہے کہ آخری کار کیسی کانو برستہ ہے اترپدیس میں اور پھر پریویس گورنمنٹ جو تھیں وہ کرمیل کرمیل پولیٹکس میں تھیں کون مکھانتی جی بول لیں کس مکھانتی جی کا سٹیٹمنٹ ہے جن کے اوپر کیا دھارائیں تھیں اور جس نے پلائن کا سوال پوچھا ہے وہ پتکار سادی کم سے کم مکھانتی جی کی وہ دھارائیں دکھائیں دھارائیں جنتا کو بتائیں کہ جن دھارائوں کو انہوں نے خود پاپس لے لیا آخری کار مکھانتی جی میں کون سی دھارائیں تھیں تو دو بڑی چیزیں ہیں یہ مکھانتی جی خود سوچیں سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے ایس آئی ٹی پہ کیا پرشنل لگ رہے ہیں آسی اس مصرائی کی رائی فل اکلے جی آسی اس مصرائی کی رائی فل جانچ کے لیے بھیجی گئی تھی اس سے فائرنگ کی بات سامنے آئی ہے کہاں پہ سپریم کورٹ جو کہہ رہا ہے اب تو سپریم کورٹ کا کھیرا ماننا پڑے گا کی دوسرے جیسے مونٹرنگ ہو جانچ کی جب مانی سپریم کورٹ یہ کہہ رہے ہیں تو سرکار کو ماننا چاہیے اور یہ سرکار ایسی ہے جو کسی کا نہیں مانتی ہے کم سے کم اپنا کام کس تو بتائیں مکہ منتی جی مکہ منتی جی اپنا کوئی کام تو بتائیں ساڑھے چار سال ہو گیا ہے کم سے کم جو کام انہوں نے خود کیا ہو خود سلانس کیا ہو اور اس کو جنتہ کے لیے ڈیلیبر کیا ہو تو وہ اپنا کام تو بتائیں کوئی جب سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے جب سپریم کورٹ نے کیا کہہ دیا اتنے بڑے معاملے کو لے کر کی کہ آخر کار کس کو بچاری سرکار اور کس کے لیے ایس آئی ٹی بنی ہے اور گھرہ راج منتی کا بھی بھی استیفہ نہیں اور وہ منچ پر جہاں دیش کے گھرہ منتریوں مکہ منتریوں پوری سرکار ہو کیا امید کرو گے نیا ملے گا ان کسانوں کو جن کسانوں کو ٹائٹ سے رون دیا گیا ان کی جان لے لی گئی ہو اپنے خاندان کے پاس چلے جائیں مکہنٹی جی اتنے بڑے دیش کا بھلا ہو جائے گا کم سے کم مکہنٹی جی کو یہ بھاشا نہیں بولنی چاہیے اور پہلی بار نہیں بولنے وہ کئی بار بول چکے ہیں خاندان اب کسے خاندان یاد آئے گا کس کو ماں باپ یاد آتے ہیں آخری میں کس کو یاد آتے ہیں تو اب یہ مکہنٹی جی جانے والے ہیں اب یہ حالی میں کشی نگر کا ائرپورٹ کا ادھخارٹن ہوا بجٹ اور سماجہی سرکار میں بنا پوروانچل کے وکاس کے لیے سماجہ وادی پوروانچل ایکسپریس وے کا پرجیٹ کا شرینانس اور جتنی بھی کاروائی ہونی تھی سماجہی سرکار میں ہوئی لینڈ ایکوڈیشن سے لے کر کے الائنمنٹ آج وہ ادھخارٹن ہونے جا رہا ہے یہ سماجہ وادی کام ہیں آج بھی ادھخارٹن سماجہ وادی سرکار کے ہو رہے ہیں تو جب جس مکہبنتی نے کچھ کامی نہ کیا ہو تو جنتہ میں جانبوچ کر کے ایسی باتیں کہنا اور وقتقت یہ تو شروعات ہے ابھی تو چناؤ آیا کہاں ہے ابھی تیرے کا بھاستر سن لینا سولے کا بھاستر سن لینا اور پھر جب چناؤ آئے گا تو اور بھاستر سن لینا یہ سماجہ وادی سائیکل ہے جو اتہ پدیس کو وکاس کے راستے پہ لے جائے گی اور سماجہ وادی لوگ وکاس ہی کریں گے اتہ پدیس کا وکاس سے ہٹنے والے نہیں ہیں ابھی چیز اور لے کے آ رہے ہیں بھی ہم جانے سے پہلے ایک چیز لائیں گے ہم کہیں گے وہ ایک چیز جو بھول گئے تھے وہ جلدی لے آؤ سامنے وہ ایک چیز بھول گئے تھے اتر کے ساتھ نہیں آ پائی تھی آ رہی ہے ابھی چیز آپ سب سمجھ جاؤ گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے آپ اس کی کیا قیمت ہو گئی ہے سوچئے آپ کم سے کم ہمارے ساتھی بدگار ساتھی ہو بی جے پی بتائے اس کی قیمت کب کم ہوگی کھالی اس لئے لائیں کیونکہ اگر بھارانے جائیں گے تو قیمت پتہ لگ جائی کتنے میں بھارانا ہے کون کس پردیس کے ہیں یہ میں پتہ کار ساتھی ہو آپ سے کہنا چاہتا ہوں سماجوادی پارٹی نے اتر پردیس کو ورلڈ کلاس انٹرسیکچر دیا ہے سڑک ہو اسپتال ہو انیورسٹیز ہو میڈیکل کالیجز ہو سکولز ہو اور جو سکیمز چلائیں تھیں ایک سے ایک بہترین سکیمز چلائیں اور پولیس کو سب سے زیادہ اسٹرکشل چینجز اگر کوئی لانے کا کام کیا سماجوادی سرکار میں ہوا جس میں ڈائل ہنڈڈ بن کر کے آیا اور بعد میں نام بدل دیا گیا کوئی چھتر نہیں بچا تھا جس چھت میں الگ طریقے سے کام اور ورلڈ کلاس کام نہ ہو رہا ہو سماجوادی پارٹی اتر پردیس کو وکاس کے راستے پہ لے جانا چاہتی ہے کیونکہ بھادی جنتہ پارٹی نے وکاس نہیں کیا ہے اس لئے جان بوچ کر کے کچھ نہ کچھ مددے بھادی جنتہ پارٹی اٹھاتی رہے گی دیار ماسٹرز پروپگینڈا میں ایک جھوٹ بولا جاتا ہے اوپر سے وہی جھوٹ چلتا ہے پورا آخری تک کیا بھادی جنتہ پارٹی کو نہیں پتا کہ کسانوں کو خاد نہیں مل پا رہی ہے کیا بھادی جنتہ پارٹی کو نہیں پتا کہ کسانوں کو ڈی اے پی نہیں مل پا رہی ہے پورے اتر پدیس میں دھان کی لوٹ ہو رہی ہے بتائیں بھادی جنتہ پارٹی کے لوگ دھان کی قیمت دے پا رہیں گے کہ نہیں دے پائیں گے ابھی بھی کسانوں کا گنہ کا بکایا ہے پیسہ یہ جو مہنگائی ہو گئی اس کا کیا جواب ہے بھارتی زندہ پارٹی پر اتنے بڑے پیمانے پر بروزگاری نوکری نہیں جو سرکاری سمپتیاں تھیں وہ بھیج دی گئیں بھارتی زندہ پارٹی نے گریبوں کا نوٹ لیا امیروں سے نوٹ اور سرکاری سمپتیوں پر چوٹ پہنچا دی کیا سرکاری سمپتیاں نہیں بکنیں سب کیا جواب ہے سرکار کے پاس کہنی نہ ہوں یہ سماجبادی پروجیکٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروان چلیکٹر بی جے پی کا ہے سماجبادی سرکار کا ہاں بی جے پی نے بگاڑ دیا کوئی اچھی چیز دے دو گے مکھنٹی جی کو بگاڑ دیں گے کوئی اچھی چیز اگر دے دو گے ان کے ہاتھ میں تو بگاڑ دیں گے اگر دیں گے اگر دیں گے اگر دیں گے اگر دیں گے نوٹ بندی پر میں تو اتنا ہی کہوں کہ بہتری زندہ پارٹی کو کھجانچی کو بلا کر سمبان کرنا چاہیے اگر دیں گے اگر دیں گے چیزہ تاریخ جا رہے ہیں اپنا جو آپ کا جو بھی گیا اس پر مقدمے ہوئے ہیں چاہے وہ بہت سارے لوگ کہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر اور تیرا کوئی مقمنٹری جا رہے ہیں آپ کے چھٹر آجا اٹاوہ جیل کا اتنا ہوا اٹاوہالوں میں جیل میں تو بند نہیں کیا جیل تو اتنا ہی نا جیل تو اتنا ہی نا جائیں گے سمیں آنے پر صحیح سمیں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا سنکل پتر نہیں پڑھا جو جنتہ کے بیچ میں رکھا انہوں نے اس سنکل پتر کو نہیں پورا کیا انہوں نے اسی طریقے سے جن دلوں سے انہوں نے گھڑ بندن کیا ان دلوں کو جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے نہیں پورے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس تو آخر کار سب کا ساتھ سب کا بکاس میں پچھڑے نہیں ہیں کیا دلت نہیں ہے کیا الف سنکنگ نہیں ہے کیا اگڑے نہیں ہے تو یہ بھید بھاپ کی رادنیت کی ہے جو نفرت کی رادنیت کی ہے اس سے سب لوگ نراض ہو رہے ہیں ان کا وچار ہے وہ کہاں سے چنال لڑیں گے اگلیس جی ایک الگ نوشن ہے ریفیل میں ایک ریپورٹ کے انصار ریفیل میں اتنا نہیں پڑھا میں نے ریفیل کا نہیں پڑھا حالانکہ نیوز ریفیل کی ہے اس میں اس میں لکھا ہے کچھ میڈل من گوٹ برائد فور ریفیل مارکنگ میکرز اب یہ ٹائمز میں انڈیا نے لکھا ہے تو اس کا مطلب جانکاری ٹھیک ہوگی سب ہی میڈیا نے لکھا ہے اور مجھے پتہ ہے میڈیا والے انتظار کرنے کی تاریخ چناؤں کی کما ہے تب اصلی پول کھولیں گے سماجوادی پارٹی کی کوشش ہوگی کہ سب ہی دلوں کو ساتھ لائیں کوشش ہوگی جو چھتری اور چھوٹے دل ہیں ان کو ساتھ لائیں آپ اخوار نہیں پڑتی پورا سمان ہوگا ہاں فان پہ بات ہوتی ہے میری فان پہ بھی بات ہوتی ہے اور میں نے بھروسہ دلا دیا ہے ابھی دیوالی کے تیوہار پہ میں گیا تھا جو ہمارے گاؤں کے بزرگ ہیں ان سے بھی میں نے کہا کہ پورا سمان ہوگا یہ بھاردی زندہ پارٹی فیل آ رہی ہوگی بچ کے نہیں ہے بھاردی زندہ پارٹی کچھ بھی فیلا سکتی ہے وہی فیل آ رہی ہے آپ سماجوادی کارلیم بیٹھے ہو سماجوادی اتر پائے ہو اور سماجوادی پارٹی کا سوال کیوں نہیں پوچھتے ہو کیا چاہتے ہو